اسلام علیکم کیا حالے ویورز ہوپسو سب خیریت سے ہوں گے تو آج بہت دنوں کے بعد میں ایک نئے ولاغ لے کے حاضر ہوئی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کو بتا ہے ڈینگی کا سیزن چھر رہے تو بہت احتیاط کریں کیونکہ اگر ایک بار ہو جائے تو بہت مشکل ہوتی ہے امیون سسٹم انسان کا بلکل تباہ ہو کے رہ جاتے ہیں تو میرے اپنے فادر کو ہوا ہوا تھا تو کچھ دن میں ادھر بیزی تھی تو اس وجہ سے کوئی ویڈیو وغیرہ اپلوڈ نہیں کر سکی اور یہ دیکھیں میں میکرونیز بنا رہی ہوں انوشے آئی وی تھی اور میرا اپنے بھی روٹی کھانے کو دل نہیں تھا بلکل بھی تو سوچا کہ میکرونی بنا لی جائے تو یہ میں نے مسالہ وغیرہ تیار کی اور دوسری سائٹ پہ میں نے آلو اور کیمہ جو ہے وہ بوائل کر کے اور اب اس کو میں فرائی کرنے لگی ہوں تو اس میں لیسن ادھر بھی میں نے ایڈ کیا تھا تو یہ دیکھیں اس کو میں فرائی کر رہی ہوں اور دوسری سائٹ پہ میں نے ایک پیاز اور ساتھ میں چار پانچ ٹماٹر لے کے شملہ مرچ یہ چیزیں سب جو ہے ان کو پکایا ہے اس میں مسالہ ایڈ کیے اور یہ دیکھیں کہ ایمہ براؤن ہونے کے قریب ہے اور آلو بھی میں اسی میں ہی بوائل کر لیتی ہوں کہ ٹائم کی بجت ہو جاتی ہے الگ سے پھر کون کرے مشکل لگتا ہے تو میں تو ایسی ہی کر لیتی ہوں پھر یہ کیچپ جو ایڈ کی ہے اس میں کیچپ کے ساتھ مجھے ٹیسٹ اچھا لگتا ہے اس کا تو کیچپ اوپر سے پھر میرے ہزبین اور نوشی اوپر میکرونیز پہ کیچپ ڈال کے کھاتے ہیں تو میں نے سوچا چلو میں ایسے ایڈ کر لیتی ہوں تو مجھے تو ایسے اچھا لگتا ہے پھر میں نے ایک سائٹ پہ میکرونیز بوائل کرنے رکھی دودھ بوائل کرنے رکھا اور آٹے وغیرہ گوندا مشین میں مجھے مشکل لگ رہا تھا بھی گوننا پھر اس کے جو مشین کو اور اس کے بھرتن وغیرہ جو ہوتا ہے کنٹینر وہ صاف کرنا پڑتا ہے میں نے سوچا چلو جلدی جلدی آتوں پی گون لیتی ہوں اور یہ میکرونیز بوائل ہو گئی ہیں تو اب اس کو ایٹ کریں گے مسالے میں دیکھیں کتنا زبردست قسم کا مسالہ تیار ہوئے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر دیں گے اور اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کیلئے دم لگا دیں گے بہت مزک سپائسی میکرونیز تیار ہوئی تھی تو اب میں ویڈیو ایڈیٹنگ کر رہی ہوں تو میرے موں میں پھر پانی آ رہا ہے کیونکہ یہ میں نے یہ میرے دو دن پہلے کی ویڈیو ہے جو کہ میں اب ایڈیٹنگ کر رہی ہوں اور اپلوڈ کروں گی تو میکرونیز دیکھ کے پھر میرے موں میں پانی آ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آلو تو ہر چیز میں مست ہوتے ہیں ہمیں تو آلو بہت پسند ہے چاہے بریانی ہو چاہے میکرونی ہو چاہے پالا کو کوئی بھی چیز آلو تو ضرور ڈلتے ہیں اور یہ دیکھیں نوشے کو میں تیاری کرا رہی تھی منڈے سے اس کے پیپرز ہیں تو اس کو میں ابھی کاؤنٹنگ لکھوا رہی تھی ماشیاللہ اس کی ہینڈ رائٹن بہت اچھی ہے اور شروع سے ہی اس کی گریپ بھی بہت اچھی ہے یہ پینسل بہت اچھے طریقے سے پکڑ کے لکھتی تھی ابھی سکول جانا سٹارٹ نہیں ہوئی تھی ٹو ٹو ایئرز یا اس طرح ہی کچھ تھی تو اس کی گریپ بہت اچھی تھی اور اب نیکسٹ مارننگ میں یہ ایک بوائل کر رہی تھی یہ نوشے کی لئے اور ہم نے انڈر پراتھا بنا کے کھا لیا تھا اپنے لئے پھر میں یہ پیرٹس کی طرف آگئی پیرٹس وغیرہ کو کچھ ٹائم دیا یہ دیکھیں ایک بوائل ہو چکے اور یہ نوشے ساست موبائل دیکھ رہی ہے موبائل کے بغیر تو آج کل بچوں نے کھانا کھانا ہی نہیں ہوتا ہے پھر دن کے کھانے کا ٹائم ہوا تو روٹی کو دل نہیں تھا تو موسم بھی اچھا ہو رہا تھا بارش والا تو پھر میں نے چائے بنائی اور ساتھ میں فش اور چکن وغیرہ فرائی کر لیا اور یہ میں نے ڈیپ فرائی نہیں کیا اسے سٹیم پہ کیا اور اس کو سٹیم پہ بنایا اور بہت مزے کا بنا تھا اور دیکھیں چائے بھی تیار ہو گئی ہے ہماری اور یہ دیکھیں ساتھ میں میرے ہزبن کیک لے آئے تھے تو فروٹ کیک پھر ان کو دیا چائے کے ساتھ انہوں نے فروٹ کیک کھایا اور یہ دیکھیں ایک چکن پیس تیار ہو گیا ہے اور دوسرا بھی ہو رہا ہے تو میں نے یہ دودھ وغیرہ بوائل کرنے بھی نیچے پھر رکھ دیا اب بھی آ گیا تھا تو میں نے سوچا چلو جلدی جلدی سے دودھ بوائل کر لوں پھر رہ جاتا ہے تو گیس کا پریشر کم تھا تو میں نے پھر اوپر چولے پہ نیچے ہر رہا تھا تو میں نے نیچے برنر چلا دیا تھا اور یہ پھر میں نے چاول رکھے بوائل کرنے میں کھیر بنانے لگی تھی تو یہ دیکھیں سب کچھ اب نیچے میں لے آئی اوپر گیس کا پریشر کم ہو گیا تھا اور یہ فش بھی ریڈی ہو گئی یہ دیکھیں فش بھی ریڈی ہو گئی بہت مزید کی تھی مسالے بھی بہت اچھے اندر اچھے طریقے سے میں نے میرینیٹ کیا تھا کافی ٹائم تک میں نے اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھا تھا اور یہ دیکھیں یہ کھیر بھی میری تقریباً بننے کے مرائل میں گاڑی ہو چکی ہے اور یہ پھر انوشے کی ماما نے چاکلٹس وغیرہ دی تھی اور دوسری بھابی نے مٹھائی وغیرہ دی تھی تو پھر ہم نے جائے کے ساتھ یہ مٹھائی وغیرہ کھائی ہمارے گر میں تو میٹھا بہت کھائی جاتا ہے شوق سے سب بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں میری امی کی طرف بھی اور یہاں میرے سوسرال میں بھی سب میٹھا بہت شوق سے کھاتے ہیں اور پھر میں نے مٹن کی یخنی بنانے رکھی تو یہ میں نے لیسن وغیرہ کوٹ کے رکھا ہوا ہے اور میں نے یہ تھوڑا سا یہ دیکھیں پیاز براؤن کر رہی ہوں دیسی گھی تھوڑا سا ڈالا اور پیاز براؤن کر رہی ہوں اور پھر اس کے ساتھ میں یہ دیکھیں لیسن اور ادرک کا پیسٹ ایٹ کر دی ہے یہ تھوڑے فرائی ہو جائیں گے تو پھر میں مٹن ایٹ کر دوں گی اور یہ دیکھیں مٹن ایٹ کر دی ہے اب اس کو ہم چار سے پانچ منٹ کیلئے فرائی کریں گے جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا اور تھوڑے یہ فرائی ہو جائے گا پھر اس میں یہ دیکھیں میں نے پانی ایٹ کر دیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا کلر آ گیا میں نے اس میں نمک بلیک پیپر اور حلدی تینوں چیزیں ایٹ کی ہیں اور اس کے علاوہ اور کوئی مثالہ میں نے ایٹ نہیں کیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر میں نے فرائیز بنانے کے لیے رکھے تو شام کے ٹائم پہ فرائیز بنائے پھر دوبارہ سے میں نے دکھے وغیرہ جو ایسات بنائے کہ کھانے کو جی نہیں تھا تو میں نے کہا چلو ہلکا پھلکا پھر ہم لوگ واک کیلئے نکل گئے اور یہ واک سے واپسی پہ تھوڑی سی میں نے انوشی کی ویڈیو بنائی اور اس ٹائم پہ یہ بھی پورا دن گھر میں بور ہو جاتی ہے میں بھی تو پھر اس ٹائم اثر کے بعد ہم لوگ پانچ ساڑے پانچ یا چھین بجے تک ہم نکل جاتے ہیں تھوڑی سی واک کر آتے ہیں اور ساتھ میں چیز وغیرہ بھی کوئی لینیو کھانے کیلئے تو وہ لے آتے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے موسکیٹو نیٹ بھی نکال لی تھی کیونکہ ڈینگی بہت زیادہ پھیلا ہوئی ہے دیکھیں چیز بھی انوشی ساتھ لائے ساتھ میں میں کوئی دیسی انڈے لے آئی تھی کہ ابھی میری مرگیوں سے انڈے نہیں آرہے تو میں نے کہا چلو دیسی لے آتے ہیں یہ پھر آت کے ٹائم میرے ہزبین دوبارہ سے انوشی کی فرمائش پہ آئس کریم